موسیقی گزشتہ روز اکھران کو نواقیہ پیش آیا جب فیصل آباد میں مسلم لگنون کے رہنماء تلال چودری زخمی حالت میں لاہور پہنچے ابتدائی طور پر خبریں یہ سامنے آئیں ہیں کہ تلال چودری ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے ہیں اور انہیں فیصل آباد سے لاہور کے نیشنل اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کو داخل کر لیا گیا ہے سوشل میڈیا پر پہلے پہلے تو یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئیں کہ تلال چودری زخمی روڈ ایکسیڈنٹ میں نہیں بلکہ خاتون کے چکر میں ہوئے ہیں تام اس واقعے کی اطلاعات اس وقت سامنے آنا شروع ہوئیں جب یہ خبر قومی میڈیا کی زینت بنی لیگی ذرائقہ کہنا ہے کہ تلال چودری کا تعلق کچھ عرصہ قبل نون لیگ کے رہنمار رجب لوچ جو کہ کینسل کی وجہ سے وفات پا گئے تھے کہ اہلیہ عیشہ رجب لوچ کے ساتھ تھا وہ اکثر ان کے ساتھ ملنے کے لیے جایا کرتے تھے لیکن یہ تعلق اس وقت خراب ہوا جب عیشہ رجب نے اچانک فیصلہ تبدیل کیا اور تلال چودری تنہا رہ گئے وہ عیشہ رجب کو بلیک میل کرنے اور منانے کی ناکام کوشش کرتے رہے مزشتہ روڈ جب وہ ایک مرتبہ پھر عیشہ رجب کے دیرے کی جانب گئے تو ان کے بھائیوں اور دیرے پر موجود بسول اللہ افراد نے تلال چودری کو پکڑ لیا اور ان کی خود درگر بنائی اسپطال کے ذرائع کے مطابق تلال چودری کا بازو دو جگہ سے فریکچر ہوا جبکہ ان کے بائیں بازو کی ترجری کی گئی تلال چودری کی ترجری لہور کے نیجی اسپطال میں کی گئی اس حوالے سے عیشہ رجب لوچ کا کہنا ہے کہ ہمارا جگڑے سے کوئی تعلق نہیں عیشہ رجب کا مزید کہنا ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ تلال چودری جگڑے یا حادثے میں زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائی سیاسی بلاغ ڈاکٹر شہباز کو نے کہا ہے کہ لاہور پولیس کو تلال چودری کو سیکیورٹی دینی چاہیے جبکہ پنجاب کی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد سے درخواست ہے کہ تلال چودری کے علاج معالجے کا خصوصی خیال کریں ہفتہ کو ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلم نکنون کے رہنمان تلال چودری پر لیکی رکن قومی اسمبلی کی جانب سے تشدد کے واقعہ کی سی سی پیو لاہور کو ذاتی تلچسلی لے کر واقعے کی ایف آئی آر درج کروانی چاہیے اور جو قصوروان ہے اسے قانون کے پیر سزا دینی چاہیے واضح رہے کہ پاکستان مسلم نکنون کے رہنمان تلال چودری جگڑے میں زخمی ہو گئے تھے تلال چودری جگڑے میں زخمی ہو گئے جس کے بعد انہیں لاہور کے نیری اسپتال میں داخل کر دیا گیا اسپتال ذرائع کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ تلال چودری کے سر اور کمر پر شدید چوٹے آئی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جگڑے میں تلال چودری کی مختلف ہڈیاں بھی پریکچر ہوئی ہیں تلال چودری کو نیٹی اسپتال کے اگزیکٹیو روم میں رکھا گیا تلال چودری کا اسپتال میں علاج جاری ہے تلال چودری کی مختلف کی مختلفتان تلال چودری پرشم pasando